ہماری جی ڈی پی بھی سٹرنٹھن ہو رہی ہے پڑھ رہی ہے اور اسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ابھی فری ایلائیز دیا جاتا ہے ڈسٹی ویشن اسے پردان منتری جی کیرلا سٹوری پہ بول سکتا ہے تو اس پر کیوں نہیں بات کرتا ہے ایسا ہے کہ پردان منتری جی منتری جی نے کیرلا سٹوری کی بات کی ہے وہ بھی اسی ساجس کا ایک حصہ ہے ان کو پوچھو نا راہل گاندی کو کیوں پسند کرتے ہیں لوگ کیوں ہمیں بوٹ ڈالتے ہیں جیسے پاکستان دو دن بعد بول لے گا راہل گاندی ایک پہلے بول دیں گے وہ راہل گاندی کو گیان نہیں ہے وہ پورا سکھ درم کے بارے میں ان کو معلوم ہے گلو نانکی دیو پہو نے میں تو مندبودی کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا سر آپ نے دیش کی نیای کی اور سرکشہ کی بات کی سر دیش کی رازدانی میں بیٹھے ابھی تک جو ہمارے پہلوان بھائی ہیں ان کو نیای کیوں نہیں مل پا رہا دیکھو اب بات سکتا اب پتہ نہیں ان کی منچہ کیا ہے انہوں نے جب ہمارے منسٹر کے پاس گئے انڈالک تھاکل جی کے پاس گئے دو باتیں رکھی تھی ایک تو ان کو پد سے ہٹا کشتی سنگ سے اور دوسرا رکھا تھا کہ ان پہ فیر ہو مقدمہ بنے دونوں چیزیں ہو گئی ہیں ان کا ٹینور پورا ہو گیا پد سے ہٹ گئے اور دوسرا ان پہ مقدمہ درجو گیا جانچ تو ہوگی اس میں وہ دوشی پائے جائیں گے تب ہی تو وہ جیل جائیں گے ایسے ہی میں کہہ دوں کہ اس کو جیل بجو اس کو بجو کون بیج دے گا ڈیمکریسی میں پردان منتری جی کے لئے سٹوری پہ بول سکتا ہے تو اس پہ کیوں ہی بات کرتا ہے ایسا ہے کہ پردان منتری جی جب ضروری ہوگا ہر بات میں بولتے ہیں یہ جانبوز کے ایک رچی جا رہا ہی سادش ہے جو ہماری سرکار کے اقلاب ہے پردان منتری جی کے اقلاب جانبوز کے کیا جا رہا ہے جو کشتی سنگ کا مسئلہ ہے وہ دونوں باتیں ان کی معاملی گئی ہیں اور دونوں پوری ہو رہی ہیں اور اس میں جان چل رہی ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے اور وہ جس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے کود رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بری بات سر مہیلہ سرکشہ کی بھی بات ہوتے ہیں بی جے پی اپنے ہر ایک بھاشن میں مہیلہ سرکشہ کی بات ضرور کرتا ہے پھر بھی دلی میں ساکشی جیسے کیس ہو جاتے ہیں ایسا ہے کہ وہ جس طرح سے ساجس رجی جا رہی ہے وہ ساہل والے کے اس کی بات کر رہے ہیں میں ساکشی مدر کے اس کی بات کر رہا ہوں ہاں وہ ہی میں کر رہا ہوں ساہل ہی ہے نا مہمے والا تو وہ ایک انتر راستی ساجس ہے اس کے لیے بہت پیس آ رہا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا جلدی اور اس کی بہت گہرائی سے جان چل رہی ہے پورے دیش میں یہ سب ہو رہا ہے اور جو پردال بندری جی نے کیرلا سٹوری کی بات کی ہے وہ بھی اسی ساجس کا ایک حصہ ہے تو اس لیے سب تیرے تیرے سامنے آ گیا ہے پوری دنیا کی آرکتہ جو ہے ریسیشن چل رہا ہے اس سمیں بھارت کی آرکتہ سٹینکشن ہو رہی ہے ہماری جی دی بھی بھی سٹینکشن ہو رہی ہے پڑ رہی ہے تو اس لیے یہ سبھی چیزوں کو دیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اور میڈیا جو ہے ایک پلر ہے جی مکرشی بات آپ اگر صحیح باتیں لوگوں کے بیچ میں رکھو گے تو مجھے لگتا ہے کہ دیش سے ہی دیشہ میں جائے گا آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں آپ کو اس لیے اتنی باتیں بتائی کہ یہ ہمیں ایک دم دیش کو آگے بڑھانا ہے تو موڈی جی کی سرکار لانی ہی پڑے گی یہ سبھی سمسیوں کا ایک ہی کام سمہ دان ہے موڈی جی کی سرکار اور جو کہتے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے یہ سب چیزیں اسی لئے ممکن ہیں ہم پہلے اندان لیتے تھے لوگوں کو اب پچیس سے جارہ ملکوں کو اندان دیتے ہیں اب اس کو بچانے کا کام شری لنکا گا انڈیا نے کیا باقی بھی جتنے ملکیں ان کی سمیں سمیں پہ مدد ہوتی ہے ساتھ میں پاکستان کی کیا دردشاہ ہے وہ آپ دیکھو اور جہاں جہاں بھی آس پاس کے کنٹری ہیں ان کی آرثکتہ دیکھو اور دیش کی آرثکتہ سرنٹھل ہو رہی ہے لوگ مہدائی کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح سے مہنگائی باقی جگہ بڑی ہے بھارت میں نہیں بڑی ہے بھارت کی آرثکتہ مضبوط ہوئی ہے اور اسی کروڑ سے جیادہ لوگوں کو ابھی فری انائز دیا جاتا ہے دیسٹیویشن وہ سٹیٹ گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے کئی جگہ سٹیٹ گورنمنٹ تو بیج کے کھا جاتے ہیں یہ ان کی حالت ہے منرے کا اس میں بھی حیث ہی کرتے ہیں اپنے گھر میں بھائی بھتیجوں کی حاج نہیں لگتی ہے اس میں باقی پردیشوں میں اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں سرکھیت ہیں سرکشت ہیں اگر اسی طرح پورے دیش میں ہو جائے تو آنے والا ٹائم بھارت کا ہے کوئی روپ نہیں سکتا اس لئے آپ بھاگے شاہ لیں ہیں کہ آپ کو ایسے ملک منٹری ملے ہیں جن کی باقی بھی پردیشوں میں پرشنشہ ہوتی ہے اور دنیا میں بھی پرشنشہ ہوتی ہے کیونکہ سبھی جگہ یہ بات جاتی ہے ایک پیڑھا رہا ہے موکریشی کا آپ لوگوں کا سہیوب ضروری ہے وہ چاہیے اور آپ نے ہی دشا دینی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں میڈیا سوٹتتر بھی ہونا چاہیے ہمارے جہاں جب سے عام آدمی پائٹی آئی ہے کیا کر رہے ہیں ایڈ دیتے ہیں نیوز ان کے پوچھے بینا نہیں لگا سکتے اگر کوئی پترکار سوال کرنے ان کو چلا گیا تو اس کو اٹھا کے ایسی ایک لگا دیا اور یہ تین لوگوں پہ لگایا آپ کو سب کو جانکاری ہوگی اور جس طرح سے دلی میں بیٹھے لوگوں پہ مقدمہ درجہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پولیس آتھ میں آبی دلی میں نہیں ہے تو اس طرح سے یہ ایمرجنسی کے خلاف جس میں بھارتی جنسنگ نے اپنی پائٹی کا بلہ کر کے سنگرس کیا تھا اٹل جی اربانی جی اور سب لوگ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ان لوگوں کے بارے میں ایسا سنگرس کرنے کی بات آگئی وہاں پہ ایک بہت پاپولر پیپر ہے اجیت اس کے پدم شریع ہے وہ جو اس کے مالک ہے اجیت کے اور لکھتے بہت اچھا ہیں اور گرامین شتروں کی بات اٹھاتے ہیں اور پچھلے 47 سے وہ کام کر رہا ہے ان کے پتا جی بھی سادو سنگھ عمدہ وہ راجی سبا میں ہم چلے گئے راجی سبا انہوں نے چھوڑ دی کہ میں 47 پتر کا عطا کے لیے راجی سبا سے تیاغ پتر دے رہا ہوں اب ان کو کیا ہوا بیجنس میں بھلا لیا تو یہ جو چیزیں ہیں جو پترکاروں پر اس طرح کا ظلم ہونا اور اس دشا میں ان لوگوں کا جانا اور جس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں جیسی باتیں کرتے ہیں دیش میں ایسے لوگوں کا لوگتنطر کے لیے یہ کلنک ہوتے ہیں اگر دیموکریسی کو سٹینٹھن کرنا ہے تو صرف موڈی جی کی لیڈرشیل میں دیموکریسی سٹینٹھن ہوئی ہے ابھی ہمیں ہم تنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر تو تھے ہی ابھی ہمیں مدر دیموکریسی بولا جاتا ہے اور بیدیشوں میں پنجابی تو بہت گئے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب بیدیش میں ہم کہتے ہیں کہ کہ کہاں سے آئے ہو کہاں سے وہ بولتے ہیں انڈیا سات کی ساتھ موڈی تو ایسا سممان ہمیں ملائے ہماری ڈینرشیپ کی وجہ سے دیش کو دیش کے پردان منتری ہیں وہ کسی ایک بیکتی جہاں دل کے نہیں ہیں اور پردیش کا مکھ منتری ہوتا ہے کسی ایک دل جہاں بیکتی کا نہیں ہوتا اور ان کا سممان کرنا اس پردیش کا سممان ہوتا ہے پردان منتری کا سممان کرنا دیش کا سممان ہوتا ہے جس طرح سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ڈیموکریسی کو سٹینٹھن نہیں کرتے اپوزیسن میں بیٹھے ہوئے اور ستہ پانے کے لئے اس طرح کی سانسنگ رچنا میں سمجھتا ہوں بہت بری بات ہے ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی کے سانسن میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اقلیت پہ ظلم ہو رہا ہے ارے بھائی ان کو یہ پتہ نہیں ہے دنیا میں بہت سے ملکوں میں جو اسلامی کنٹری ہیں مسلمانوں کی تعداد عبادی وہاں کام ہوئی ہے بھارت میں عبادی بڑی ہے پاکستان میں ہندو اور سکھ کیسے کم ہو گئے کرسٹین کیسے کم ہو گئے ان کو پوچھو لے رہا الگندی کیوں پسند کرتے ہیں لوگ کیوں ہمیں بوٹ ڈالتے ہیں رہا الگندی کے تو کوئی سنتا نہیں رہا الگندی نے کیا بات کہی ہے ابھی آج ہی ان کا بیان ہے پتہ کیا کہا کہ جیسے گروہ نانک دیو نے اداسییں کی تھی تو میں بھی اسی طرح سے یہ یاترہ کی ہے مقابلہ گروہ نانک دیو سے کرتے ہیں ان کو معلوم ہے گروہ نانک دیو کیوں نے میں تو مندبدی کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی جو ایسی بات کرے گروہ نانک دیو کو ماننے والے سکھ نہیں ہیں کا لی ان کو ماننے والے بدھ درم کے لوگ نانک دلامہ کہ کے پوجا کرتے ہیں ان کو ماننے والے لوگ مسلمان ہے جو اپنا پیر کہتے ہیں ان کو اور سندھی ہیں ان کو ماننے والے ان کو ماننے والے بنجارہ کمیونٹی کے لوگ جن کو جکسی کہتے ہیں پوری دنیا میں ہیں وہ گروہ کی دیکھ سال میں ایک بار کرتے ہیں اب ان کو یہ گیان نہیں ہے کہ کون گروہ ہے وہ گروہ نانک دیو کی ہے وہ اپنی باشا بولتے ہیں اور وہاں کی لوکل باشا جیسے کرناٹک کا بنجارہ ہے کرنڈ بھی بولے گا مگر وہ ساتھ ساتھ گروہ کو بھی یاد کرتا ہے اور ایک میٹ سننے میں انتہا دیتا ہے اور جو تجاکستان ازبیکستان سمرکند بخارہ وہاں کے کچھ گرامین شہطن ہیں جن کے انتہا گروہ نانک دیو کی وجہ سے جو وہاں انہوں نے پرچار پرسار اس ٹائم کیا تھا وہاں کی لینگویج تو بولتے ہیں وہ اسلام کو ماننے والے ہیں مگر وہ پنجابی بھی بولتے ہیں تو یہ ان کو راہل گاندی کو گیان نہیں ہے وہ پورا سکھ درم کے بارے میں دیش کی سنسکریتی کے بارے میں سنسکاروں کے بشے میں پورا گیان لے کے آئیں نہیں تو وہ سیوہ ہی نہیں کر سکتے سانسد ہونا میں ان کے لیے گناہ ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے بیکتی تو میں اس لیے اس بات کی نندہ کرتا ہوں ان کو بہت لوگوں کے دل لکھے ہوں گے آج جب انہوں نے ایسی بات کی راہل گاندی کو میں کوئی اب شبط تو کہنے والا نہیں کیونکہ باجبہ نے ہمیں ایسے سنسکار دیئے مگر جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں وہ باتیں دیش کی کھلی جیسے پاکستان دو دن بعد بول لے گا راہل گاندی ایک پہلے بول دیں گے وہ دیش کی کھلی اڑباتے ہیں کہ جہاں وہاں اپوزیشن میں ایسے لوگ ہیں کیونکہ لوگ تنتر کے اندر یہاں ستہ دھر سوجبان اور مجبوط جروری ہوتی ہے تو وہاں اپوزیشن بھی سوجبان اور مجبوط چاہیے ہوتی ہے اٹل جی اپوزیشن میں تھے ان کو بیجا گیا نرس مراہو کے ٹائم میں یو اینو میں بھارت کا پکس رکھا اور دیش کا سممان بڑھایا پردان منطری کا پکس رکھا دیش کی سرکار کا پکس رکھا کہ راہل گاندی کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ تنتر کی ہمارے دیش کی بدنامی کرتے ہیں پردان منطری جو ہوتا ہے جو مکہ منطری ہوتا ہے میں نے پہلے بولا وہ دیش کا سممان ہوتا ہے پردان منطری دیش کا ہوتا ہے کسی ایک دل کا نہیں ہوتا یہ ان کے غلاب بولتے ہیں باہر جا کے یہاں کرنے جو کرنا آجیل سوال سر موڈی جی اور یوگی جی کا نوڈ آؤ چلتا دہت پسند کرتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں موڈی جی اور یوگی جی کو وزن کو ساکار کرنے کا کام ٹیم کا ہوتا ہے ٹیم گراتل میں گراتل پر جب ان کے وزن کو نہیں لے کے جائے گی تو کیسے آگے کہیں گے لے کے جارہی ہے یہ بیٹھے ہیں تو وہی کر رہے ہیں نہیں آپ کو وہاں سے آنا پڑا میرے کو نہیں آنا پڑا یہاں کی تیم ہی کر رہی ہے یہی لوگ کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت اچھی لیڈرشپ ہے اور ہمارے یہاں ہر چیز کی سنگٹھن کو جانکاری ہوتی ہے اس کے ہمارے سنگٹھن کے آنکھ ناکھ اور کان بھی ہوتے ہیں اور وہ بقیدہ اسی طرح سے کام ہوتا ہے یہ چیز آپ سمجھ لینا برابر جانکاری سب کو ہوتی ہے آپ سوال بعد میں پوچھتے ہو جانکاری وہاں پہلے ہو سر آپ نے دیش کی نیای کی سر آپ نے دیش کی نیای کی اور سرکشہ کی بات کی سر دیش کی رازدانی میں بیٹھے ابھی تک جو ہمارے پہلوان بھائی ہیں ان کو نیای کیوں نہیں مل پا رہا ہے دیکھو اب بات سمجھ اب پتہ نہیں ان کی مرشہ کیا ہے انہوں نے جب ہمارے منسٹر کے پاس گئے انرالک تھاکل جی کے پاس دو باتیں رکھی تھیں ایک تو ان کو پد سے ہٹا خشتی سنگ سے اور دوسرا رکھا تھا کہ ان پہ افتائیہ رہو تھا مقدمہ بنے دونوں چیزیں ہو گئی ہیں ان کا ٹینور پورا ہو گیا پت سے ہٹ گئے اور دوسرا ان پہ مقدمہ دار جو گیا جانچ تو ہوگی اس میں وہ دوشی پائے جائیں گے تب ہی تو وہ جیل جائیں گے ایسے ہی میں کہہ دوں کہ اس کو جیل بجو اس کو بجو کون بھی جے گا دیمکراسی میں پردان منتری جی کیلے سٹوری پہ بول سکتا ہے تو اس پہ کیوں ہی بات کرتا ہے ایسا ہے کہ پردان منتری جی جب ضروری ہوگا ہر بات میں بولتے ہیں یہ جانبودھ کے ایک رچی جا رہی سادش ہے جو ہماری سرکار کے اقلاب ہے پردان منتری جی کے اقلاب جانبودھ کے کیا جا رہا ہے جو کچھتی سنگ کا مسئلہ ہے وہ دونوں باتیں ان کی معاملی گئی ہیں اور دونوں پوری ہو رہی ہیں اور اس میں جان چل رہی ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے اور وہ جس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے کود رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بری بات سر مہیلہ سرکشہ کی بات ہوتے ہیں بی جے پی اپنے ہر ایک بھاشنے میں مہیلہ سرکشہ کی بات ضرور کرتا ہے پھر بھی دلی میں ساکشی جیسے کیس ہو جاتے ہیں ایسا ہے کہ وہ جس طرح سے ساجے سرچی جا رہی ہے وہ ساحل والے کیس کی بات کر رہے ہیں میں ساکشی مدر کیس کی بات کر رہا ہوں وہ ہی میں کر رہا ہوں ساحل یہ نا مہمے والا تو وہ ایک انتر راستی ساجی سے ہے اس کے لئے بہت پیس آ رہا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا جلدی اور اس کے بہت گہرائی سے جان چل رہی ہے پورے دیش میں یہ سب ہو رہا ہے اور جو پردان پندریج نے کیرلا سٹوری کی بات کی ہے وہ بھی اسی ساجیس کا ایک حصہ ہے تو اس لئے سب تیرے تیرے سامنے آ گیا ہے موسیقی